لا يخافونا لومت اللائم اور اس راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ جب بندہ اس راستے کا مسافر ہو جاتا ہے اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اس ملامت سے اس کو ایک لذت آتی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں دارِ ارکم میں حاضر ہوا رہنے والے مدینے کے تھے لیکن آئے مقہ تل مکرمہ ابتداء اسلام تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت اسلام کی دو چیزوں پر حضور نے مجھ سے وعدہ لیا ایک تو حق کہنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور دوسرا اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا میں نے بیعت کر کے کہا حضور اگر اجازت ہو تو باہر نکل کر اپنے ایمان کا اعلان نہ کرو حضور فمایہ بھی حالات ایسے نہیں ابھی اپنے ایمان کو مخفی رکھو عرض کی حضور ابھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ حق کہنا چاہے قیامت آ جائے آقا قریف میں اچھا ہے پھر تمہاری مرضی حضور بھی پرکھنا چاہ رہے تھے کہا اچھا ہے پھر تمہاری مرضی حضرت ابو ذر غفاری کی سنیئے کتب سیر میں واقعہ موجود ہے کہتے ہیں میں سین حرم میں آیا کیا دیکھتا ہوں کہ سنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے ہیں اور ان کے چیلے چانٹے ان کے ارد گرد جو ہے وہ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں قابط اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے زور سے کہا لوگو سن لو میں اللہ کی توحید کا اقرار اور مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرتا کہتے ہیں یہ لفظ میرے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میرے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ میرے لخت لخت سے خون بہنے لگا حضور کے چچا حضرت ابباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں موجود تھے ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے انہوں نے کہا لوگو اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ اور اس شخص کو چھوڑ دو تم جانتے نہیں یہ شخص کون ہے یہ بنو غفار کا شخص ہے بنو غفار مدینہ میں رہائش پذیر قبیلہ ہے تمہاری معیشت کا انحصار تجارت پہ ہے اور تجارت بھی شام کی اور شام کا جو راستہ ہے وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا ہے اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تو تمہارے شام کی طرف جانے والے کافلے غیر محفوظ ہو جائیں گے اور تمہاری معیشت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی اس پہ رحم نہ کرو اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ اور اسے چھوڑ دو لوگوں کے ذہن میں یہ دلیل سمجھ میں آئی لوگوں کے انہیں قبول کیا اور کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا اب سنیے لفظ حضرت ابو ذر غفاری کے کہتے ہیں میں نے آب زمزم سے زخموں کو دھویا ایک چادر لی سینے حرم میں لیٹ گیا رات گزارنے کے لیے لیکن ساری رات گزر کی مجھے نید نہ آئی کیوں نید نہ آئی کہ زخم زیادہ تھے درد ہو رہا تھا یقیناً یہ بات بھی ہوگی لیکن حضرت ابو ذر غفاری کے نید نہ آنے کا سبب خود بیان کرتے ہیں کہا مار کھانے میں اتنا مزہ آیا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا دوبارہ دن چڑھے وہ پھر آئیں اور پھر میں اعلان کروں اور جو حال میرے ساتھ کل ہوا تھا دوبارہ پھر ہو وہ مزہ دیا تڑپنے میری آرزو ہے یارب میرے دونوں پہلوں میں دلیں بے قرار ہوتا ایک پہلوں میں دل ہے تو اتنا لطفہ رہا ہے اگر دونوں پہلوں میں دل ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی کہا ساری رات انتظار میں گزر گئی اور جی چاہتا تھا کہ دوبارہ دن چڑھے اور پھر اپنی مسدوں پہ آئیں اور پھر میں توحید کا غلغلہ بلند کروں اور پھر وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے یہ زخم دوبارہ آئیں اور اس تکلیف سے جو لذت مجھے کل ملی تھی پھر دوبارہ ملے کہا پھر جب صبح ہوئی اور وہ آکے بیٹھ گئے میں نے دوبارہ کھڑے ہو کے وہی اعلان کیا اور میرے اوپر ٹوٹ پڑے پھر مزاہم ہوئے حضور کے چچا اور اگلے دن پھر رات میری بڑی مشکل گزری اور میں یہ انتظار کرتا رہا دن چڑے تو پھر توحید کا اعلان کروں تو وہ اللہ والے جو لوگ ہیں اگر ان کو اس راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ملامت کرتا ہے تو جب وہ جم جاتے ہیں دین پر روح دین ان کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اس ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں مار کھانے کے باوجود تکلیفیں اٹھانے کے باوجود ملامتیں سہنے کے باوجود حق پہ جمع رہنا اور یہ دولتیں مل جانا یہ کیا انسان کے بس کرو گئے کہا نہیں ذالک فضل اللہ یوتی ہے منی شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے